مرید اور طالب میں فرق کیا ہے اس حوالے سے امام حیل سنت سعیدی سرکار آل حضرت فرماتے ہیں مرید غلام ہے اور طالب وہ کے غیبت شیخ یعنی مرشد کی غیر موجودگی میں بزرورت یا باوجود شیخ کسی مصلحت سے جسے شیخ جانتا ہے یا مرید شیخ غیر شیخ سے استفادہ کرے اسے جو کچھ اس سے حاصل ہو وہ بھی فیض شیخ جانے یعنی آپ جسے مرید ہیں تو وہ آپ کا پیر ہو گیا لیکن آپ استفادہ حاصل کرنے کے لیے اگر اس دور میں کوئی اور پیر ہے جو سوم و سلات کا پابند ہے نیک متقی پریزدار ہے مذہب و ملت کا درد رکھتا ہے قوم و ملت کی اصلاح کرتا ہے تو آپ اس سے طالب ہو سکتے ہیں تو جو فیض آپ کو آپ کے پیر سے ملتا ہے وہی فیض جو ہے آپ جس سے طالب ہوں گے وہ آپ کو فیض ملے گا تو اگر آپ کسی ایک سے مرید ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں دیگر لوگوں سے جو ہے وہ طالب ہو جاؤں ان کا فیض حاصل کرنے کے لیے تو آپ ان سے طالب ہو سکتے ہیں تو جیسے پیر کا فیض آپ کو ملے گا ایسے ہی آپ جن سے طالب ہوں گے ان کا بھی فیض آپ کو ملے گا اور گویا کہ وہ فیض آپ کے پیر کا ہی فیض ہوگا موسیقی